بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکس کروں گا کہ آپ کس طرح سے صرف ایک بار کیپچر فیل کرو گے اور اس کے بعد آپ کو کبھی بھی بار بار کیپچر فیل کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ میسیڈالوجیز کچھ ٹرکس استعمال کرنے ہی پڑیں گی اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے کروم براؤزر اوپن کر لینا ہے کروم براؤزر اوپن ہونے کے بعد آپ نے جو موسٹ امپورٹن تھیم ہے ویورس آپ نے کرنا ہے کلیر ہسٹری یہاں پر ہمارے پاس کروم آپ کا اوپن ہو چکا ہے اس کو آپ نے کچھ بھی رائٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنا کنٹرول ایچ کریں گے کنٹرول ایچ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہسٹری آ جائے گی تو آپ یہاں پہ کلیر کروم ہسٹری پہ کلک کریں گے اور کلیر براوزنگ ڈیٹا پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ویورس آپ یہاں سے اپنی جو ہے آپ ہسٹری کو ریموو کر دیجئے گا ٹھیک ہے کلیر ڈیٹا اس میں آپ نے پاسٹ وغیرہ سب کچھ ریموو کر دینا ہے جب آپ ایک بار اس کو کلیر ڈیٹا کر دیں گے کلیر ڈیٹا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نیو ٹیپ اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وییو ایل ایم ایس لاغ ان اور یہ میرا آپ کو بتانے کا کلیر ہسٹری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا دوبارہ سے اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک اپ ڈیشن کا بٹن آئے گا آپ وہاں پہ کلک کرو گے اور پھر آپ کا جو پاسورد ہمیشہ کیلئے سیو ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے لرننگ منیجمنٹ سسٹم پہ جب آپ ایل ایم ایس پہ کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس آپ کا فرنٹ پیج آپ کا اوپن ہو جائے گا ایل ایم ایس کا جب آپ کے سامنے یہ آپ کا ایل ایم ایس اوپن ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے جب آپ کا ایل ایس اوپن ہو جائے آپ نے یہاں پہ اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی لکھنی ہے ابھی میرے پاس ایک سٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے ہم وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور شورٹ کٹ سمیتر بتاتا ہوں سب سے پہلے نمبر ون آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پہلے ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا تھا ہم یہاں پہ آئی ڈیز انٹر کرتے تھے پاس ورڈ انٹر کرتے تھے سائن ان پہ کلک کرتے تھے اور ہم اپنے ایل ایم ایس کو اسیس کر پاتے تھے لیکن اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آئی ڈی لکھنی ہے بی سی میں ایک سٹوڈنٹ کی آئی ڈی لکھ رہا ہوں اس کے بعد اس کا ہم پاس ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ایم نوٹ آ روبوٹ جب آپ یہاں پہ ایم نوٹ آ روبوٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ کچھ آپ سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھا ہے سیلیکٹ آل ایمیجز ویڈا بس کلک ویڈی فائی وانس دیٹ آر نن لیپ ٹھیک ہے آپ نے پھر اب کیا کرنا ہے ہم بسیس پہ کلک کرتے ہیں اب آپ نے تھوڑا سے ویڈ کرنا ہے کہ کوئی اور ایمیجز تو نہیں ہے جو بسیس کی ہے ایک دفعہ ہم نے جب چیک کر لینا ہے اب یہاں پہ ہماری ویڈی فائی آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ہسٹری کو ریموو کر دیا ہے اگر ہمارے پاس ہسٹری کو ہم ریموو نہ کرتے تو یہ ہمیں اگین این 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 جو ہے ہم سے شو کرواتا تو ہم یہاں پہ اب ویڈی فائی کرتے ہیں چیک آلسو دا نیو ایمیجز ویڈ لائک دیس بس اس کے بعد ای تھنک کہ اور بھی ہمارے پاس بس نہیں ہے تو ہم اب ویڈی فائی بٹن پہ کلک کریں گے کراوس واق پہ اب ہم کراوس واق پہ کلک کر لیتے ہیں اور پھر اب ہم ویڈی فائی کر لیتے ہیں جب آپ ویڈی فائی کر لوگے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایمی نوٹا روبوٹ آ رہا ہے اب یہ ہمارے پاس گرین مارک ہے اس کا مطلب ہمارا اکی ہو گیا اب جب یہاں پہ میں آپ کو جو most important thing بتانا چاہ رہا تھا جو کہ یہاں پہ میں نے آگیا آپ کو بتائی ہے یہاں پہ جب آپ اس بٹن پہ کلک کرو گے جب اس بٹن پہ کلک کرو گے تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ ایک dialogue box open ہوگا جہاں پہ لکھا آئے گا update password تو ہم نے وہاں پہ کلک کرنا ہے پھر یہ آپ کا password آپ کے chrome browser کی history میں save ہو جائے گا پھر آپ کو again اس کو update کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی تو ہم اس کو sign in کرتے ہیں اور یہ password کیوں گلت آ رہا ہے پھر سے indiker لیتے ہیں am not a robot بس لگتا ہے ان کو بس بہت زیادہ پیاری ہیں اس لیے یہ بسس دے رہے ہیں بار بار اگر آپ کو بھی پیاری ہیں تو کمیٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اس کے بعد یہ بھی بس ہے ہم پھر سے بس کو select کہہ لیتے ہیں اور کوئی بس رہا گئی ہو جناب نہیں اور پھر ہم verify کر لیتے ہیں اپس crosswalk سے تو یہ لیں جناب crosswalk crosswalk آپ نے بس ویٹ کرتے جانا ہے تاکہ یہ ہمارا process جو ہے completely solve ہو سکے اس کے بعد verify کریں گے پھر سے کر لیتے ہیں یہ آپ کو یہ آپ کو problem بار بار اس لیے آ رہی ہیں viewers کیونکہ اب بھی ہم نے جب اس کی history remove کر دی ہے اگر اس کو جب آپ ایک دفعہ یہ آپ کا login ہو جائے گا تو آپ کے باس آپ اس کے بعد آپ کو اس کی کسی بھی قسم کا verify کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں اب کوئی اور نہیں ہے تو اب اس کو verify کر لیتے ہیں اور اب sign in کرتے ہیں sign in ہونے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا یہاں پہ اب ہمارا یہ جو password ہے ہمارے مہا پہ store ہو چکا ہے ہمارے browser کی history میں اور اب یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ کرتے ہیں اور یہاں پہ کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں save یہاں پہ میں نے key پہ click کیا اس کے بعد میں نے save button پہ click کیا اور ہمارا یہ password جو ہے ہمارے اس browser کی history میں save ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی قسم کا دوبارہ جب ہم اس کو login کریں گے تو ہم اس کو capture کو refill کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو جو most important thing بتا دیتا ہوں آپ نے جانا ہے اپنی student services student services کے جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ sorry notice board میں جانا تھا notice board کے جانے کے بعد جو most important views آپ سب کے لئے ہیں یہاں پہ google developer student event club on 29 جنوری یہ بہت ہی most important thing ہے پاکستان کی سب سے outclass university جو ہے virtual university of پاکستان کو ہی یہ پوری پاکستان میں عزاز حاصل ہے کہ وہ google کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر رہی ہے we are pleased to announce the google developer student club department of computer science and information technology virtual university of پاکستان chapter is organized a once day mega event on with google grow with google from 29th january 2020 at head office vup lahore میں تو یہ جو virtual university of پاکستان کا جو main campus ہے ہم آپ وہاں پہ جا کے اس کو 29th january کو event ہوگا جو بہت ہی بہت ہی زیادہ بڑا ہے that students CS 101 کے لئے جو کہ آپ کے CS کے students ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ register ہونے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور ویئرز یہ میری آباد ضروری یاد رکھی گا کہ آپ یہ مسوچے گا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے تو جو بندے CS کے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ جائیں گے اگر آپ ایک اپنے سینئرز کو دیکھیں گے جو کہ بہت ہی قسم کے ٹائکونز ہیں ہمارے یونیورسٹی کے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک inspiration آئے گا آپ کے اندر ایک جدو جہد آئے گی اگر نکلنے کے ایک امنگ پیدا ہوگی it's specially forced the CS 101 students who will be able to achieve their goals now we click on registration register now جب آپ register now پہ click کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک option آ جائے گا جو کہ form کی صورت میں ہوگا تو وہ بھی ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ بلکل completely grow with google incarnation ceremony of developer student آ چکا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو لنک پہ موجود ہے google map کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کو facebook کے ذریعے سب کو join کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آتی ہے ہماری ایمیل ایڈریس کہ آپ نے اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے تو یہاں پہ اپنی ایمیل ایڈریس لکھے گا میں اپنی ایمیل ایڈریس لکھ رہا ہوں hashimali kureshi.gmail.com اس کے بعد آپ نے یہاں پہ next کرنے next کرنے کے بعد where's یہاں پر آپ کے پاس آپ کا name آئے گا cnc number آئے گا cnc number آنے کے بعد males females prefer not to say city study program select semester virtual university ڈیس student ڈی campus code جس campus میں آپ پڑھتے ہیں آپ وہاں پہ وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کا اگر آپ کا link in account ہے mb account ہے یا کوئی بھی ادھر آپ کا contact ہے تو آپ یہاں پہ mention کریں گے اگر اگر آپ ان کو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا ان سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ click کر کے send me to copy of my response اور submit button پہ click کر دیں گے آپ کا یہ form submit ہو جائے گا اور پھر submit ہونے کے بعد آپ ان کے پیج پہ redact ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آتے ہیں واپس یہاں پہ اور یہاں پہ بھی وہی سیم چیزیں ہیں آپ نے ان کے official page پہ بھی جا سکتے ہیں facebook کے اور یہاں سے بھی ان کو جا کے visit کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ ہم اپنے elements پہ واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں views سب سے اور most important things یہ میری ویڈیو specially آپ سب کے لئے ہے مجھے بہت زیادہ students نے کہا کہ سر ہم یہ چیزیں کیسے کریں گے تو میں سب چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں viewers یہاں پہ آپ کا جو بھی آپ کا book code ہوتا ہے CS11 کا ہے CS201 کا ہے یا کوئی بھی آپ کا subject ہوتا ہے کسی بھی students کا اس کے لئے آپ نے کہاں سب سے جو most important thing ہوتی ہے اور subject کی announcement جیسا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے final term قریب آ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ نے کہاں سے لے کر کتنی preparation کرنی ہے mostly جو CS11 کا subject ہے آپ نے اس کی preparation 23 to 45 lectures تک کرنی ہے یا 1 to 45 lectures تک کرنی ہے تو اس کے لئے آپ announcement button پر click کریں گے جب آپ اس button پر click کریں گے تو آپ کے پاس ایک functions open ہو جائے گا جس میں details سے بتایا جائے گا کہ آپ کا جو CS11 کا final term کا syllabus ہے وہ 1 to 45 lecture ہے یا پھر آپ کا 23 to 45 lectures ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو آپ کو ابھی announcement آئی ہے GDP کی کہ آپ کی GDP کی discussion 3 to 4 ہے آپ نے اس کو submit کروانا ہے 2 تک اور یہ ہم انشاءاللہ بعد بھی submit کروائیں گے اور اس کے بعدیں older پہ جائیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کی assignment کا option آ رہا ہے اور بالکل same as same جیسے ہی آپ کی announcement آئے گی تب ہی آپ کی finalize ہوگا کہ آپ کا جہاں پہ جو ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے نا assignment no.3 will be covered from lecture 23 to lecture no.31 same as it اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ بتایا یہاں پہ بتایا جائے گا کہ آپ کا final term کا paper lecture no.1 to 45 آتا ہے یا پھر 23 to 45 تک آتا ہے اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو comment section میں ضرور مجھے بتائیے گا اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی regarding your lms regarding your subjects regarding your studies تو میں اس کی آپ کی کیسے help کر سکتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ کا comment section میں wait کروں گا دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور ریسائٹ وان ٹائم درود پاک for all the muslimt امت دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ